داؤد ابراہیم کے کھیتوں کی نیلامی ممبئی میں سافیما کے دفتر میں ہوئی لیکن اسے خریدا ڈلی میں بیٹھے وکیل عجر شیواستو نے داؤد کے چار کھیتوں کی نیلامی ہونی تھی لیکن جو سب سے بڑے اور سب سے مہنگے دو کھیت تھے ان کے لئے کوئی بولی لگانے کے لئے بھی آگے نہیں آیا لیکن حیرانے کی بات ہے کہ صرف پندرہ ہزار چار سو چالیس روپے جس کی بیس قیمت رکھی گئی تھی وہ کھیت دو کروڑ ایک لاکھ روپے میں بکھا سافیما دفتر میں بولی لگانے آئے دلی کے ایک اور وکیل بھپیند بھردواج اور نوی ممبئی کے ایک امیسٹر بھگوان چیتلا دونوں ہاتھ مل کر لے اینے پروپرٹی میں جو بولی لگائی تھے ان میں سمی پبلک اوکشن میں جیتا ہوں بات سیل ٹینڈر میں میں ہارا ہوں بات جو بیڑھلا کر رہا وہ ٹینڈر اوکشن کے اندر وکیل آجر سریوازتو نے داؤد کے دو خیتوں کو ای اوکشن کے جریعے خریدا ہے ایک سترہ سو تیس ورگ میٹر کا کھیت ہے جس کی بیس قیمت ایک لاکھ چھپن ہزار دو سو ستر روپے تھی اسے تین لاکھ اٹھائیس ہزار ملیا دوسرا کھیت جو صرف ایک سو ستر ورگ میٹر کا ہے اور اتناگری جلے کے ایک چھوٹے سے گاؤں مومکے میں ہی ہے ساپھیما نے اس کھیت کی ریزرگ قیمت صرف پندرہ ہزار چار سو چالیس روپے رکھی تھی لیکن آجر سیوازتو نے اسے دو کرون ایک لاکھ روپے میں خرید کر سب کو رہیران کر دیا آجر سیوازتو کا کہنا ہے کہ وہ کھیت ان کے لئے شب ہے اس لئے انہوں نے اتنی بڑی بولی لگائی میں ساناتنی ہندو ہوں اور ہم لوگ جو چلتے ہیں اپنے پنڈی جی کے حساب سے چلتے ہیں جو اس کا سروے نمبر ہے اور اس پر یہ جو ایماؤنٹ ہے اس کی ایک گنتی ہے انک گنیت میں جو میرے فیور میں جاتی ہے تو اس لئے میں نے اس جگہ کو لیا دوسرا یہ ہے کہ اس جگہ پر بھی میں بعد میں اسکول کی ہی ساپنا کروں گا اس کو کنورٹ کرا کے اور یہ جگہ مجھے سوک کرتی ہے اور جو پہلے میں نے پروپرٹی دو ہزار بیس میں لی تھی جو داؤد ابراہیم کی حویلی تھی جو بینگلو تھا اس پر بھی میں ساناتن دھرم پارٹ شالہ ٹرسٹ کی ستھاپنا کر چکا ہوں اور جلدی ہی اس کی ریجسٹری کرا کے اس پر ساناتن دھرم پارٹ شالہ کا اسکول چالو کر دوں گا ڈلی میں رہنے والے آجے سریواسو پیشے سے وکیل ہیں اور سال دو ہزار سے وہ داؤد ابراہیم کی پروپرٹی خرید رہے ہیں لیکن سال دو ہزار میں خریدی گئی ناک پڑا کی ایک پروپرٹی کا قبضہ انہیں ابھی تک نہیں مل پایا ہے اتنا ہی نہیں سال دو ہزار بیس میں اجر سریواسو رتنگری جلے میں ہی داؤد ابراہیم کی پستینی حویلی بھی خرید چکے ہیں لیکن سی ٹی ایس نمبر میں گڑھ بڑی کی وجہ سے آج تک وہ حویلی اپنے نام نہیں کروا پائے ہیں حالانکہ ان کا دعویٰ ہے کہ اس حویلی پر وہ سناتن پاٹ سالہ کھولنے والے ہیں ممبئی سے کیمرمن پرمین روحیت سنیل سنگ اینڈی ٹیوی انڈیا کے لئے